موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین آج ہم دیکھیں گے کہ شیخیاں مارتے بڑھ کے مارتے ہوئے وزیراعلا خیبر فکتنقوا کی وفاق پر چڑھائی سے تحریک انصاف کے ہاتھ کیا آیا کیا علی امین گنڈاپور نے ڈی چاک پر ڈنڈے اور آنسو گیس کے شیل کھاتے نہتے کارکنوں کو مستقبل میں اچھے فیصلے آنے کی کہانی سنا کر ایک میٹھی گولی دینے کی کوشش کی ہے ناظرین تحریک انصاف کا ڈی چاک پر حالی احتجاج کامیاب ہوا یا ناکام اس بات سے قطع نظر گزشتہ تین روز سے علی امین گنڈاپور کی تضادات سے بھرپور کہانی کا پوسٹ مارٹن خود تحریک انصاف کے رہنما اور کارکن کر رہے ہیں چوبیس گھنٹے غائب رہ کر اچانک سوائی سیملی میں سپرائز انٹری دینے والے وزیراعلا نے جب اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ سامنے آئے گا تو عوام کے ایک بڑی تعداد نے علی امین گنڈاپور کے اس بیان سے امیدیں باندھی تھی کہ شاید اب اچھے دن آنے والے ہیں لیکن پارٹی کارکنوں کو دی گئی اس ملیت کی گولی کا اثر چوبیس گھنٹے بھی برقرار نہ رہ سکا بارہ ازلہ گھوم کر اسیملی ہال پہنچنے والے علی امین گنڈاپور کی کہانی شاید ادوری رہ گئی تھی کیونکہ پہلا فیصلہ ہی بانی تحریک انصاف عمران خان سے پارٹی رہنواؤں اور وکیلوں کی بارہ دن کے لیے ملاقاتوں پر پابندی لگنے کی صورت میں آیا نو مئی کے بعد پہلی بار عمران خان کی دونوں بہنیں علیمہ خان اور عزمہ خان گرفتار ہو گئے یہی نہیں علی امین گنڈاپور کی جانب سے اچھا فیصلہ سامنے آنے کی کہانی اس وقت مزاق بن گئی جب خیبر پختونکوا ہاؤس کو دن دہارے سیل کر دیا گیا حکومت کی جانب سے عمران خان سے ملاقاتوں پر پہلے پابندی لگائی گئی اور پھر ان کے وکیل ایڈوکیٹ انتظار حسین پنچوتا گزشتہ روز سے لا پتا ہو گئے ہیں لیکن علی امین گنڈاپور کی سنائی کی ادھوری کہانی یہاں بھی مکمل نہیں ہوئی اچھا فیصلہ سننے کے متضر طریقہ انصاف کے کارکنوں کو آج خبر ملی کہ عمران خان کی اہلیا بشرا بی بی کی درخواست زمانت کی سمات سننے والے جج بیمار ہو گئے ہیں لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ کاؤز لسٹ سے یہ کیس کل کے لیے ڈی لسٹ کر چکا ہے اس کے علاوہ عمران خان عمر عیوب سلمان اکرم راجہ اور خود علی امین گنڈاپور پر ڈی چوک کے اتجاج کو بنیاد بنا کر پانچ سے زائد ایف آئی آر درج ہو گئی ہیں لیکن وزیراعلا کی اچھے فیصلے آنے کی ادھوری کہانی پھر بھی مکمل نہ ہو سکی ڈی چوک کے اتجاج کو دیکھ کر بیک فوٹ پر جانے والی وفاقی حکومت اب دوبارہ فرنٹ فوٹ پر کھیلنے لگی ہے اب تو وزیراعظم بھی بابان کے دہل کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ دوہزار چودہ میں ہوا وہ دوبارہ دہرانے نہیں دیں گے اس کے علاوہ اچھا فیصلہ سننے کے متظر تحریک انصاف کے کارکنوں کو مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ بیریسٹر ڈاکٹر سیف نے آج خبر دی کہ بانی پی ٹی آئے عمران خان کی صحت سے متعلق تشویشنا خبریں موصول ہو رہی ہیں انیس اکتوبر کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان پر فرد جنم آئیت کی جانے کا عدالتی حکم آ گیا ہے لیکن علی امین گنڈاپور بزد ہیں کہ مستقل میں اچھے فیصلے آنے والے ہیں قیادت کے بغیر ڈی چوک پر احتجاج کرنے کے بعد تحریک انصاف کا کارکن مایوسی کا شکار ہے چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر سرکلر جاری کر کے عراقین قومی اسیمبلی اور سینیٹرز کو سیاسی استعمال میں شرکت نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں ایک ڈی پیو تک صوبے کے وزیراعلا کا حکم نہیں مان رہا لیکن علی امین گنڈاپور بزد ہیں کہ مستقل میں اچھے فیصلے آنے والے ہیں ناظرین بظاہر تو تحریک انصاف سے جڑے زمینی حقائق علی امین گنڈاپور کے مستقل میں اچھے فیصلے آنے کے دعویوں کی نفی کر رہے ہیں لیکن ڈی چوک پر اعتجاج کے بعد یہ بات وصوب کے ساتھ کہیں جا سکتی ہے کہ تحریک انصاف نے کھایا پیا کچھ نہیں البتہ گلاس توڑا باران اس پر مزید بات کریں گے اپنے پیلنرز کا انٹروڈکشن کراتا ہوں کہ آخر یہ ایک پلان تھا کیا کون سے اچھے فیصلے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیو کے اندر سینے تجزیہ کار اینکر پرسن نجم ولی خان صاحب نجم صاحب بہت شکریہ آپ تشکریف لے کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کے سیرے رنویاں امیر نیازی صاحب ہمیں جائیں جوائن کریں بہت بہت شکریہ بیشتر صاحب آپ تشکریف لے کر رہے ہیں اور مسلمی نون سے حکومت سے رانہ احسان افضل صاحب آج ہمارے صاحب موجود ہیں بہت شکریہ اسلامباد سے ہمیں جوائن کریں بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بہت شکریہ صاحب یہ تقریباً اٹھالیس گھنٹے سے افضائد ہو چکے ہیں جب آپ لوگ کا وہ اتجاج ختم ہوا اور ہمیں بتایا گیا بعد میں گنڈاپور صاحب کی جانب سے کہ اچھے فیصلے آنے والے ہیں صاحب کون سا اچھا فیصلہ ہے پچھلے اٹھالیس گھنٹے میں آپ یہ دیکھیں یہ تو انہوں نے اپنے کسی کانٹیکس میں بات کی ہوگی اوبرال مگر دیکھیں طریقہ انصاف کو ابجیکٹیو کیا تھا طریقہ انصاف نے اتجاج کیا عمران خان صاحب کی کال پہ علی امین گنڈاپور کیلئے تو نہیں کیا عمران خان صاحب نے کال دی کہ آپ نے ڈی چاک پہنچنا ہے اور ورکرز نے بیک کیا اور ورکرز پہنچے اور دیکھیں کن حالات میں پہنچے کہ یہ نارمل حالات نہیں تھے یہ حالات ایسے تھے کہ ٹرنچز تک کھو دی گئیں آنسو گیس کی صورتحال آپ نے دیکھی کچھ لوگ جیسا پنجاب بے الزام لگایا پنجاب اس سن سے موو نہیں کیا مگر پنجاب سے بھی سائزبل لوگ ایک دن دو دن پہلے گئے اور اب آپ گرفتاریوں کے سلسلے سے دیکھ لیں جو بارہ سو سے چودہ سو لوگ گرفتار ہیں وہ کن کن علاقوں کے ہیں آپ کو وہ ڈیٹیلز پتا چل دیں گے تو وہ پولٹیکل اوبجیکٹیو ہوتے تھے کہ ہر دھرنے کا کوئی نہ کوئی اوبجیکٹیو ہوتا ہے ہر لے کے چلتے ہیں ہمارے دور میں بھی دھرنے ہوئے ہمارا اوبجیکٹیو تھا کہ ہم عدلیہ کے بچاؤ کے لیے نکلے ہیں جو اس وقت ایک آئینی حملہ ہونے جا رہا ہے ایک ایک آئینی ادارے کی طرف سے اوپن حملہ ہے عدلیہ کی انڈیپینڈنس پہ اچھا اس کو بیسیکلی وہ رکا تو نہیں ہے نہیں اس میں سے کافی ہوا نکل گئی ہے اب دیکھیں آپ نے خود دیکھ لی بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ کہ جی پچیس سے پہلے ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ بعد میں بڑی مشکلات ہوں گی پھر حافظ حمداللہ کا آج بیان دیکھ لیں جو بیسیکلی فضل عمان صاحب کی تجمانی کرتا ہے کہ نہیں مگر انہوں نے کہہ لیا کہ ہمیں کانسٹیوشنل کوٹس قبول نہیں ہیں تو اوورال ایک انوائرمنٹ بنی ہوئی ہے دیکھیں ہم کہیں ٹھیک ہے پارٹی کے آپ پن پوائنٹ بالکل کر سکتے ہیں کہ پارٹی اور ورکرز کے درمیان ایک تناؤ کی کیفیت بنی ہے اس کو ہم دنائے کریں جساں آپ آئیسولیشن کی طرف پر ان پوائنٹ کر رہے ہیں کہ ورکرز کہیں نہ کہیں لیڈ ڈاؤن ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں بالکل ہوئے ہیں تو اس میں دیکھیں پرابلم کیا ہے دیکھیں ایک چیز دیکھنے والی ہے دیکھیں آپ کے پاس مختلف کارڈز ہوتے ہیں آپ ڈیل کارڈز کر رہے ہیں ہر کارڈ کا ایک اوبجیکٹیو ہوتا ہے خان صاحب کے پاس ملٹپل کارڈز ہیں اگر آپ علی امین کے پرابلمز میں نے جلسے جلوس آپ کے پوری طرح سے پابندی لگا کے رکھی تحریک انصاف کے ادگے جو فضا بنائی رکھی دیکھیں جلسوں کا محل جلسے کدھر ہمیں دیئے گئے شہر سے باہر دیئے گئے میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں یعنی یور ون اف دوس پیپل ان پیٹی آئے یہ کہ میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں لیکن گھنڈاپور صاحب دو جلسوں میں لیٹ آتے ہیں اور تیسرے میں نکل جاتے ہیں اور اتنا دور نکل جاتے ہیں کہ پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں میں تو ان کی سٹوری پہ تو کومنٹ کری نہیں رہا میں تو ان کی سٹوری پہ کومنٹ میں یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس بندے نے آپ کو ایکسس دے دی دیکھیں ایکسس دے دی آپ پہنچ گئے ٹھیک ہے اب باقی بھی سب کا رول ہے سب نے ملکے اپنا رول ادا کرنا ہے ہم ایک پہ ساری ذمہ داری ڈالنے تو وہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے دیکھیں اب پرابلم کدھر آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کہ وہ گئے اس کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں چائنہ چوک والی اس نے دیکھیں انہ وی آپ کو ایک گورنمنٹ سائیڈ کو سپیس دی کہ جی ہم پہنچ گئے ہیں اور ریلائز کرا دیا پہنچ گئے اگلا لائے عمل ہوگا ہم خان صاحب سے مشاورت کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ اگلے دن نہیں منڈے پیشی ہے خان صاحب کی ٹھیک ہے اور اس کے اکارڈنگلی پروسیڈ کریں گے اور پھر پرابلم بنجھے ایک وہ اپنی عوام کو اس مشکل میں ڈال لے تو وہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں دیکھیں اس کے ڈفیکلٹ رول ہے دیکھیں اس نے دو کیپس پہنی ہوئی ہیں ایک پارٹی ہیڈ کی کیپ ہے جو کہ کیپی کے کا سربراہ ہے اس کی ایک ڈیفرنٹ ڈیسپونزیڈ دوسرا ایک وہ صوبے کا آئینی ہیڈ بھی ہے اس نے اس کی بھی تیک کیئر کرنی ہے تو اس کی وہ ایک امپلائیڈ لیمیٹیشنز ہے میں رانہ صاحب سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ کہا آپ کا مقصد تھا عدلیہ کی حفاظت کرنا اور ان کے پر جو حملہ ہوا ہے اور آپ کے نظر میں وہ بیک آف ہو گیا ہے وہ پریشان ہے رانہ صاحب تو پھر آپ تو فارغ ہو گئے آپ تو بیک آف ہو گئے آئینی ترویم اور وہ سارا کچھ 26 آئینی ترویم فریج میں رکھ دیں کیونکہ جی ایو آئی فی بھی نہیں مان رہی تو آپ لوگ تو فیل ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ تو ان کا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے وہ آئینی ترویم پہ کام کر رہی ہے جوڈیشل پیکج پہ کام ہو رہا ہے بلکہ جی ایو آئی ایف میں بھی اپنا پروپوزلز تیار کر لیے ہیں پیپلز پارٹی نے بھی تیار کر لیے ہیں پاکستان کاؤنسل نے بھی اپنے پروپوزلز پیش کیے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے اور بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ جیسے ہی ہماری کنسنسس بیلڈنگ مکمل ہوتی ہے تو ہم آئینی پیکج جو ہے وہ لے کے آئیں گے یہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان کا جو ایک انتشار پھلانے کا ایجنڈا تھا وہ اس کا ڈراب سین ضرور ہو گیا اور یہ ویسے ہی ریسیپی فور ڈیزاسٹر ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جو کہ صوبے کا چیف منسٹر ہے وہ کسی پارٹی کا چیف منسٹر نہیں ہے بنا وہ پارٹی کے ووٹوں سے ہے لیکن جب وہ ریاستی مشینری استعمال کرتا ہے اور وہ اصلے سے لیز ہو کے کے پی کے ملازمین جو حکومتی ملازمین ہیں ان کے ساتھ وہ جب اسلام آباد میں دھوا بولتا ہے تو یہ بڑا ایک خطرناک ٹرینڈ یہ پیش کر رہے ہیں کہ جہاں ایک آپ صوبے کے چیف ایجیکٹیف کا تو سادم آپ کیپٹل کے ساتھ قرار ہیں وفاق کے ساتھ قرار ہیں اور یہ کانسپٹ ہی کہ ساری ریلائنس ان کی وہ سی ایم کے پی کے پہ ہے یہ ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو یہ ریویل کرتی ہے کہ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ ملک کے اندر عدم استحقام ہو جی آپ جو منظر کشی کر رہے ہیں کہ ایک صوبے کا سی ایم جو ہے یہ سب کچھ کرے اسلام آباد میں آکے فائن لیکن سر آپ اگلے دن جب جا کے کے پی ہاؤس بند کر دیں اس کو سیل کر دیں اس کا کیا سگنل جا رہا ہے اس کے کیا آپ ٹیکس جا رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں افسوسناک ہے یہ کوئی اچھا کوئی یہ سٹیپ نہیں لیا گیا لیکن کس کی بیسز پہ لیا گیا ہے سٹیپ کہ یہ جو ریاستی مشینڈی جو لے کے آئے اسلام آباد پہ دھاوا بولا آنسو گیس انہوں نے وہ برسائے ویپن آئے اور پھر یہ ریاستی جب یہ بھاگے ہیں وہاں سے تو ریاستی مشینڈی چھوڑ کے گئے ہیں یہاں ان کے کافی زیادہ محیق کپی کے حکومت کے چھڑکے چلے گئے نہیں ایک اور بات نہیں نہیں یہ ٹیلنگ بھی یہ ٹیلنگ بھی کہ کپی ہاؤس جو بیسیکلی سیل ہوا وہ گھنڈاپور صاحب نے جو حرکتیں کی اس کی وجہ سے ہوا ہاں نہیں دیکھیں ہم نے جب آپ ایک ایک چیف ایگزیکٹیف صوبے کا آکے حملہ آور ہونے لگا ہے وہ پولیس کی اوپر تصادم کی صورتحال وہ بنا رہا ہے تو سچویشن کو کنٹرول کیسے کرنا تھا اس کو اس طریقے سے کنٹرول کرنا تھا نہیں دیکھیں اس وقت یہی جو اس وقت جو جو وہاں موجود تھی پولیس اس نے یہی دیکھا کہ اس چیز کو روکا جائے ہم اور وہاں کپی کے کو اس کو میں کیا رہا آف سوس نہ آکے لیکن پھر یہ آپ نے سٹیپ دیا رانہ صاحب کس نہیں میں آپ کو ایک اور میں اپنا مکمل کر دوں کیوں سیل ہوئے آپ کو افیشل ریزن پتا ہے کیوں سیل ہوئے دیکھیں وہاں جب یہ گئے سی ایم صاحب تو اس چیز کو روکنے کے لیے وہاں سیل کیا گیا تاکہ یہ چیز رکے نہیں رانہ صاحب آپ کو نہیں پتا میرے خیال میں آپ کو نہیں پتا I think what you should do is میں اگلے گیس کی طرف جاتا ہوں آپ اتنی طرح اتنا فون اٹھائیے اور گوگل کریں اور جو افیشل وجہ آپ کی حکومت نے دیوئی ہے اس کو جب آپ کھول کے دیکھئے do that do that because I don't want to embarrass the government آپ یہ کیجئے do this میں آپ کو یہ اتنا مارجن دیتا ہوں کہ آپ یہ کریں میں اتنی دیتا رجم صاحب سے بات کر لیتا ہوں رجم صاحب یہ سگنل بہت برا تھا جو گنڈا پور صاحب نے چڑھائی کیے جس کی وجہ سے جو کچھ ہوا وہ تو ہماری سیاست کا ایک حصہ ہے طریقہ کار ہے پولٹیکل پارٹیز خاص طور پر باکستان تاریخ انصاف بھی اسی قسم کی سیاست کرتی رہی ہے اس کی لیز کینسل ہونے کی بات کر لی جائے اس کی اوور ہونے کی بات کر لی جائے یہ سارا کچھ یہ سن رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں منصر صاحب یہ سے پہلے بھی تو موجود تھا اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا تھا تو گنڈا پور والی حرکت سے پہلے بھی ہو سکتا تھا لیکن اس سے پہلے مارجن دیا جا رہا تھا ایک شاید گودویل جیسچر تھا کہ ٹھیک ہے یار ہم نظرانداز کر رہے ہیں چیزیں کرتے جائیں کرتے جائیں آپ اچھے بچے بنیں گے تو آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا آپ اگر ہومورک نہیں کر کے آئیں گے تو پھر آپ کو سزا ملے گا یہ کیا ہو رہا ہے چلتا ہے چلتا ہے یہ سارا کچھ یہی بھی ہوتا ہے ہمارے ارد گرد سارا کچھ ہوتا ہے لیکن جو بنیادی بات ہے منصور صاحب وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے مقاصد اور اس کی ٹائمنگ دونوں کے آگے بڑے سوالیاں نشان موجود ہیں عمیر بھئی کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں ان کا بظاہر عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جس نے ان کو مقصود نشستیں دی ہیں ان آٹھ ججوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس وقت ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ قبر ایک ہے اور حکومت کو لگ رہا ہے کہ اس میں جو دو مردوں میں سے کسی ایک نے جانا ہے اب اگر یہی صورتحال اب اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے اور جو آڑ ججوں کی اکثریت اسی طرح برقرار رہتی ہے تو اس کے نتیجے میں حکومت کو خچا ہے کہ انتخابات کے ایشو کو بھی اٹھایا جائے گا اور اس پر بھی اسی طرح فیصلہ آ سکتا ہے آئین اور قانون کے حوالوں کے بغیر جس طرح مقصود نشستوں کے اوپر آیا ایک پنچائتی فیصلہ آپ نے جملہ بولا کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں جنہوں نے جانا ہے بندے دو ہیں جنہوں نے جانا ہے نہیں دونوں میں سے ایک جانا ہے بندے دو ہیں نا کوئی ایک جو ہے اس وقت مسئلہ یہ پیدا ہوگی حکومت بوری طرح خوف زدہ ہے خاص طور پر مقصود نشستوں والے فیصلے کے بعد بڑی کوشش کی گئی قاضی فائزی صاحب کے لیے کہ ان کو آرمی چیف کی طرح تین سال دے دیے جائیں ججوں کی مدد ملاسمت میں اضافہ کر دیا جائے مولانا فضل ایمان نہیں مانے انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے یہ پرسن سپیسیفک ہے اس پہ نہیں جاتے حکومت ایک اور چیز لے آئی وہ ہے آئینی عدالت اب آئینی عدالت اگر بنتی ہے تو بڑی خوبصورت سی ایک تصویر حکومت کے لیے بنتی ہے کہ وہ تمام معاملات وہ دس فیصد معاملات جو ہماری نوے فیصد توجہ لیتے ہیں میڈیا کے اوپر یا ٹائم لیتے ہیں وہ تمام کے تمام آئینی عدالت میں چلے چاہیں گے اس کے بعد جو سپریم کورٹ ہے وہ بنیادی طور پر ایک سیشن کورٹ بن کے رہ جائے گی جس میں سیول فوجداری مقدمات ہوں گے اس میں بڑا مقدمہ زیادہ زیادہ یہی آئے گا کسی سیاستدان کے اوپر کوئی فوجداری مقدمہ ہو تو وہ اس پہ آ جائے گا حکومت اس پر کومیٹڈ ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں ترمیم کروا لینی ہے اور یہ سارا کچھ پورا ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہوتا چلا جا رہا ہے مائنس کازی فائیسہ یا کازی فائیسہ کازی فائیسہ تو اس وقت ایک مجبوری اور ضروری دونوں بنے ہوئے ہیں مجبوری اور ضروری دونوں بنے ہوئے ہیں اگرچہ بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کازی فائیسہ کے لیے سب کچھ نہیں کر رہا لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ پچیس اکتوبر سے پہلے ہونا چاہیے تو پچیس اکتوبر کو کیا ہے نہیں یہ مجبوری ہے ضروری ہے یہ کمزوری ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کمزوری بھی ہو سکتی ہے یہ طاقت بھی ہو سکتی ہے دیکھیں یہ تو اپنی دیکھنے گئے نا یہ طاقت بھی ہو سکتی ہے وہ اس کو اپنی طاقت بھی سمجھ سکتی ہے میں اس لئے کمزوری کہہ رہا ہوں کیونکہ خواجہ آصف صاحب کل آسمان شرازی صاحب کے شوہ میں آئے ہوئے تھے تو انہوں نے الیکشنز کے حوالے سے ایک بہترہ بات کی ہے میں چاہوں گا کومنٹ سن لیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سنیے ناظرین خواجہ آصف صاحب نے کل کیا فرمایا پروگرام میں سنیے آپ ہی نے کہا تھا الیکشن کو آڈٹ ہو سکتا ہے اگر عدلیہ کے اندر تبدیلیہ آگئی جو کہ آنی ہے ابھی ظاہرہ کے چیف جسٹس بدلنے تو ابھی بھی وہ خطشہ موجود ہے کہ آڈٹ ہو سکتا ہے چار ہلکے کھل سکتا ہے یہ جو یہ انڈیکیشنز یہ ہمیں ملی ہوئی تھیں اس وقت سے میں نے اس وقت بھی کہا تھا میرا خیال ہے میری دعا ہے یہ لڑائی جو اس وقت برپا ہے یہ جنگ اس نحج پہ نہ پہنچے اس پوائنٹ پہ نہ پہنچے جہاں پہ یہ جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ہو یا جن خطشات کا میں اظہار کر رہا ہوں لیکن یہ خطشہ موجود ہے یہ خطشہ بالکل اچھا مجھے ان کی گفتگو سے اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی الیکشن آڈٹ نہیں ہونے رہا کوئی الیکشن پنشمنٹ ہونے والی ہے آڈٹ کو کون ڈرتا ہے آپ کا آڈٹ اگر آپ کے کاغذ صاف ہیں آپ کے کھاتے صاف ہیں آپ کو کس بات کر ڈرتا ہے اصر میں ہمیں نا ہم ہر چیز کے بارے میں پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہونے والا ہے اب کوئی بھی بینچ بنتا ہے کوئی کسی بھی جج کے سامنے لگتا ہے تو معذرت کے ساتھ مجھے تو ججوں کا نام اور ان کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ اس کا کس کا فیصلہ کیا آئے گا یہ ضرور ہوا ہے بازکات میری جو ہے کلکولیشن کوئی تھوڑی سے ادھر ادھر ہو گئی میں مانتا ہوں غلطی بھی ہوئی ہوگی لیکن ایٹی نائنٹی پرسنٹ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سے جج نے کیا فیصلہ دینا ہے تو آپ کو لگتا ہے یہ آڈٹ اگر ہوگا تو یہ آڈٹ اگر ہوگا بہت سارا پنڈورا باکس جو ہے خامخاہ کا کھولے گا خامخاہ کھولے گا خامخاہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے چیزوں کو دیکھنے کیا منصور یہ آپ جس طرف سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گے آپ کو ویسی لگنی شروع ہو چاہیں گی آپ اس کو آپ اس کو مشکوک بنانا شروع کریں گے یہ مشکوک ہونا شروع ہو چاہیں گا اگر میں اس کو آٹھ فلویک الیکشن کو دیکھوں یا بڑے ساف ستھرے الیکشن ہوئے ہیں تو مجھے ساف ستھرے نظر آنے شروع جائے گا اگر میں کہوں گا مجھے لگ رہا ہے اس کے اندر دھاندی ہوئی ہے تو مجھے دھاندی نظر آنے شروع ہوئی ہے ابھی احسان بھائی سے پوچھ لیجئے گا ان کو ایک دھاندلی کا اندر اتی برابر بھی نظر آئے تو کہہ دیجئے گا ابھی امیر بھائی سے پوچھ لیجئے گا ان کو شفافیت بھی نظر آجے اندر تو تب دیکھ لیجئے گا سر یہ سارا کچھ دیکھنے کا ہے کس نے کس طرح دیکھنے آنکھ جو ہے وہ صاف ہونی چاہیے آنکھ صاف ہوگی تو چیزیں صاف نظر آنے گی دل صاف ہونا چاہیے دل صاف ہونا چاہیے میلی آنکھ بھی تو ہوتی ہے میں اس لئے کہہ رہا میلی آنکھ سے چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے یہ کہہ رہا میلی آنکھ دل میلا کہہ لیں آنکھ میلی کہہ لیں میں رہا ہماری بات میں اختلاف کوئی نہیں ہے ہاں نہیں نہیں میں تو کہتا ہوں نیت بھی صاف ہونی چاہیے زمیر بھی صاف ہونا چاہیے آنکھ بھی صاف ہونا چاہیے بیسے صاحب یہ صاحب یہ جو آڈٹ کا ہے ہے آپ لوگا ارادہ یہ کوئی اس طرح کی پرشن کیونکہ میرے خلال میں اس کی ویسے بھی ڈرے ہوئے ہیں دیکھیں الیکشن پٹیشن تو چلنی ہے ٹرائیبیونلز میں چیف جسس پاکستان نے کیا کرنا ہے اس نے تو within the bounds of constitution ایک کرنا ہے انہیں پریشانی دوسری ہے پریشانی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے اس نے چیلنج تو ہونا ہے آپ کی اٹھارویں ترمیم اور اکیسویں ترمیم میں یہ تو اسٹیبلش ہو گیا کہ آئینی ترمیم چیلنج ہو سکتی چار پٹی ہماری جا چکی انہیں یہ ہے کہ اس پہ یہ جب انڈو ہوگا تو ہمارا سارا معاملہ بیٹھ جائے گا کیونکہ بنیادی طور پر یہ جمہوری گنمنٹ کا ایجنڈا نہیں ہے انہیں ایجنڈا کسی اور نے دیا ہے بگر سکیم آف تینگز میں یہ ایجنڈا آیا ہوئا ہے اور یہ کہہ رہی ہوتا نظر نہیں آرہا یہ ساری پریشانی ہے اور دیکھیں آپ جب بھی دیکھیں constitution کا framework ہے اس سے کوئی اتراز نہیں کر رہا پارلیمنٹ کا استقاق ہے پارلیمنٹ amendment کر سکتی ہے constitution میں بھی کر سکتی ہے جو کرنا چاہے مگر دیکھیں کچھ آپ کے principle in build ہے independence اور judiciary کا principle deeply enshrined ہے اس کو آپ کس طرح سے undo کر سکتے ہیں آپ کریں کہ judges کی آنکھیں نکال کے بٹھانا چاہ رہے ہیں کون سا حصہ آپ کی نظر میں violet ہو رہا ہے دیکھیں سمپل سی بات ہے آئینی عدالت ہماری سپریم کورٹ موجود ہے اس سے آپ کو problem کیوں بنائے آپ کو problem ہے آئینی عدالت سے نہیں بالکل ہے کیونکہ already آئینی عدالت موجود ہے آپ کا problem کیا ہے ہمیں problem اس وقت ہے case management کا کہ bench کی constitution کا کہ more than 80% cases اس طرح سے نہیں مگر دیکھیں criminal cases میں بھی constitutional angle نکل آتا ہے آپ right to fair trial کا اٹھا دے پھر کدھر case جائے گا یہ تو اور طرح کا bendora box ہے common law countries میں constitutional court سے لیدہ ہوتی نہیں ہے یہ civil law countries کا concept ہے کہ کئی بھی نہیں ہے ساؤتھ ایفریکہ میں بھی یہ model fail ہو گیا یہ ہم overdoing کرنا چاہ رہے ہیں خالی ایک limited سے phase کے لیے ہمیں خطرہ ہے جو بھی اس کا architect ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ دو تین سال کا period کسی طرح سے نکال لیں اور وہ نکلے گا اس طرح سے جب تک یہ والی عدلیہ بالکل نیست و نابوت نہیں ہوتی اور اس عدلیہ کو ختم کرانے کے لیے پارلیمان کا کندہ استعمال کیا ہے یہ نجم صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں جن کو چند لوگوں پر شک ہے کہ وہ صاف دل کے ساتھ جو ہے audit نہیں کریں گے تو ان کی جو reservations ہیں اس کو کس طرح address کیا جا سکتا ہے نیچے tribunals ہم یا تو کہہ رہے ہوں کہ جی وہ tribunals سے cases واپس لے لیں وہ لے ہی نہیں سکتے وہ ہائی کورٹ تو سن نہیں سکتی اور آگ کورٹ ہے tribunals پر پورا یقین tribunals دیکھیں ہم نے وہ challenge کی ہے جو ان کی amendment ہے ہمارا وہ right موجود ہے ہماری petition ہائی کورٹ میں pending ہے کہ جو law اس پارلیمان نے amend کیا اس کے retrospective application نہیں ہو سکتی ہمارا یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کے پاس استقاق تھا وہ سنیں اس کا decide کریں اور وہ time frame 180 دن کب کا گزر گیا ہم کہتے ہیں آج فیصلہ کر لیں یہ تو اتنا complicated ہی نہیں ہے نواز صاحب کا ہلکہ اٹھا لیں دیکھیں فارم 45 ہی نہیں ہے add up کرنے ہیں ٹھیک ہے اس میں کتنا time لگ جائے گا میں نے اٹھایا تھا اسے وہ ہلکہ دیکھیں کتنی بڑی جاتی ہے RO change کر دیا رات و رات شاید میں نے وہ صاف دل سے نہیں اٹھایا تھا اب وہ اس طرح کے ہلکے کر لیں آپ 10 سے ہی start کر لیں کے پی ہوس کیوں سیل ہوا تھا سر دیکھیں میں تو بات آگے کرنا چاہ رہا تھا مکمل نہیں کر سکا دیکھیں وہ CDA نے سیل کیا بہت بڑی گنجائش دی گئی ہے جو میں بات کر رہا تھا کہ جب CM ریاستی مشینری کو ریاست کے ملازمین کو استعمال کر کے ریاست پہ ہی حملہ کر دے تو یہ تو treason کا کیس بنتا ہے لیکن وفاق جو ہے وہ نہیں سمجھتی کہ اس کو اس طریقے سے پرسو کرنا چاہیے ہمیں چیزوں کو تھنڈا کرنے کی ضرورت ہے تو بہت بڑی گنجائش دی گئی ہے یہ جو اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا گیا ورنہ یہ جو اس کو ہم لائٹلی لے رہے ایک CM کا ریاست پہ ہی حملہ کرنا بہت سیریس یہ کام ہے لیکن رانہ صاحب یہ تو آپ کی definition کے مطابق ہے you are defining this کہ جی ایک CM نے جو ہے وہ ریاست کے اوپر بلکل یہ آپ کی definition ہے میں اگر آپ کو یاد دلاؤں لیکن میری definition ہوا میں نہیں ہے میری definition کے اندر میں آپ کو پتا رہا ہوں کہ ریاست کی مشینری استعمال ہوئی جو کہ ہمارے پاس موجود ہے چھوڑ کے گئے یہاں ہمارے پاس ہمارے پاس تو وہ مشینری پڑی ہے جو چھوڑ کے گئے پھر اس کے بعد اگلا سن لے میں یہ کہہ رہا ہوں جو سٹاف اس نے استعمال کیا وہ بھی پکڑا گیا ہے میں اس کو قطع طور پر جو ہے نہ سپورٹ کروں گا نہ جیسٹفائے کروں گا کہ provincial resources کو جو ہے وہ اس کام کے لئے استعمال کیا جائے لیکن اگر اعتجاج کی حد تک آپ بات کر رہے ہیں اگر لوگوں کے اعتجاج کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو شباہ شریف صاحب بھی ماضی میں کرتے رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جو لوٹ شیڈنگ ہوتی تھی تو شباہ شریف صاحب منارے پاکستان کے سامنے جو ہے وہ ٹینٹ لگا کے اور وہ ہاتھ والا پنکھا لے کے بیٹھ جاتے تھے اور اس کے بعد وہ واقع حکومت کے خلاف اعتجاج کرتے تھے تو وہ کرتے تھے آپ لوگوں نے بھی کیا ہے درجنوں پولیس والوں کے سر پھٹیں اعتجاج کچھ اور ہوتا ہے لیکن جب آپ اسلا لیز ہو کے ایک کیپٹل کے اندر ایک چیف منسٹر جب گھستا ہے ریاست کی مشینڈی کے ساتھ یہ پارٹی کرے نا پارٹی میمبر تو کوئی نظر نہیں آیا پارٹی کے تو کوئی نہ ایم این ایز نظر آئے نہ ایم پی نظر آئے ایک چیف منسٹر آیا اور وہ بھی پھر جو ہے وہ غائب ہو گیا ماں سے کس طرح غائب ہو گیا وہ تو خود ہی بتا رہے ہیں You trust that story دیکھیں میں تو انہی کی سنوں گا ابھی تو میرے پاس تو اور کوئی انفرمیشن نہیں ہے ویسے وہ آپ کو اتنے برے لگ رہے ہیں ان کی کہانی آپ نے ایک منٹ میں مان لی وہ تو جو چیف منسٹر ہے وہ تو پہلے بھی جو انہوں نے تقریر کی تھی وہ بھی ہم نے مانی ہے وہ ساری چیزوں کو بلیو کرتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں آچھا تو یعنی آپ کے میں اس لئے حیران ہوتا ہوں کہ مسلمی نون جو ہے وہ اس story کے ساتھ جا کے کھڑی ہوتی ہے Do you actually know کہ آپ لوگ یہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ کی police اتنی انکومپیٹنٹ تھی کہ پورے کے پی ہاؤس کا اس نے پورا حسار بنایا ہے وہا تھا بندے جو ہے وہ گیٹ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سی ایم کے پی جیمز بانڈ زیرو زیرو سیون کی طرح جو ہے اس کے پی ہاؤس میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے I mean he is such a big hero اتنی heroیک قسم کی ان کے پرفارمنس تھی کہ آپ کی policeوں کو روک بھی نہیں سکی مجھے مجھے بات یہ ہے کہ وہ خالی KPK سی ایم کوئی اکیلے تو نہیں آئے تھے نہتے تو نہیں تھے ان کے پاس ساری KP کی ریسورسز تھیں اور انہوں نے انہی ریسورسز کو استعمال کر کے وہ انہوں نے ایگزٹ لیا ہوگا تو وہ اکیلے تو نہیں تھے ان کے پاس پوری مشینری تھی KPK کی وہ انہوں نے استعمال کی اسی دیفنیٹی فائدہ ہے نا اس میں اس سٹوری کے ساتھ جانے میں کہ وہ گرفتاری والے معاملے سے یا تحقیقات والے معاملے سے یا اسٹیبلشمنٹ کے لے جانے والے معاملے سے سب سے نکل جاتے ہیں میں آپ کو ایک اور انکل لیتا ہوں جو نون لیگ کے اندر تھوڑی سی پریشانی بھی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج جنگ کے اندر سالے زافر صاحب کی وہ کوئی پریشانی نہیں ہے میں پریشانی پانا نہ دانو میں کدھلے بیٹھا میں ہوں نہ میں ہوں نہ میں ابھی آپ کو پریشانی ڈالتا ہوں وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس تھیوری کے ساتھ نہ جائے جائے اور اس تھیوری کے ساتھ چلا جائے جائے کہ ان کو فسلیٹیٹ کیا گیا ٹھیک ہے آپ اگری بھی فسلیٹیٹ کیا گیا میں بھی یہ سمجھ کروں اگر فسلیٹیٹ کیا گیا چلے ابھی تو پتہ نہیں ہے کچھ ٹھیک ہے اگری بھی اس اگر کے ساتھ چلتے ہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے تھوڑی سی واغ کرتے ہیں کہ اگر فسلیٹیٹ کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ گھنڈاپور صاحب ان کی اتنی چلتی ہے کہ ان کو فسلیٹ کیا جا رہا ہے اس نظام کے اندر نہیں اس کا ایک اور بھی مطلب ہے اور جو اس کا ایک اور بھی مطلب ہے نا اس کا ایک اور مطلب ہے اس کا ایک اور مطلب ہے نا ان کو دینے دیں پہر میں آپ نے دکھائے بولیں اور کیا ہے اس کا جواب ہے رانا صاحب نہیں دیکھیں تو ان کے رابطے ہوں گے اور ایسا نہیں ہے کہ ان کو لوگ سمجھاتے نہیں ہوں گے یہ سب کا کام ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ بھئی آپ سی ایم کی پی کے ہیں آپ کا کام نہیں ہے جماعت نے اتجاج کرنا ہے جماعت دو سو دفعہ کریں آپ جو ہے جب یہ کام ریاستی ایکوپمنٹ مشینری لے کے آپ جب پہنچتے ہیں تو یہ پاکستان کی تباہی کی ریسپی ہے تو میرے خال سے اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اگر ہی ہم بات کر رہے ہیں کسی نے ان کو یہ پتایا کہ بھئی یہ کام آپ سیدھے ہو جائیں یا نہ کریں یہ ریاست کیلیے ٹھیک نہیں ہے تو میرے خال سے یہ مشورہ میری طرف سے بھی ان کو جانا چاہیے اور سب کو دینا چاہیے مشورہ دینے کے لیے فیسیلیٹیشن آپ کی کیا تیوری ہے میرے آپ کی تیوری کے ساتھ ہم نے اس پر چہل قدمی کرنی تو آپ نے کہا فیسیلیٹیت ان کو کیا گیا ہے تو فسیلیٹیٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گنڈا پور صاحب ڈبل ڈیوٹی کر رہے ہیں نہیں تو آپ نہیں سمجھتے ہیں نہیں مجھے تو آپ جس طرف لے کر جا رہے ہیں چینل قدمی کرتے ہیں میں اسے طرف جا رہا ہوں تو اس کا مطلب کسی زمانے میں میرا قاضی حسین احمد کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا ابھی میں ان کا بہت اعترام کرتا ہوں لطیفہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں صرف وہ لطیفہ صرف اتنا ہے کسی نے کہا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہے وہ آپا نہ مجھ سے نراز ہو جائیں دوبارہ ان کی صاحبزادی وہ نراز ہو جاتی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک لطیفہ کے طور پر ہے لطیفہ کے طور پر ہے نا کسی نے کہا کہ قاضی حسین احمد جو ہیں وہ سی آئی اے کے ایجنٹ ہے اس نے کہا یا کیسی بات کرتے ہو وہ سی آئی اے کے ایجنٹ وہ تو سی آئی اے کے خلاف امریکہ کے خلاف پولتے ہی بہت زیادہ ہیں ہاں تو اگلے نے کہا ہو سکتا ان کے پاس اسائنمنٹی یہ ہو ہاں برکو ٹھیک ٹھیک ہے نا برکو ٹھیک ہاں تو اب آپ تو میرا ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع ہوئے تھا آپ تو دوڑنا شروع ہو گئے آپ تو دوڑنا شروع ہو گئے آدل راجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ویسے یہ کیا سوری آدل راجہ بھی یہی کہہ رہے ہیں نہیں میں خیر آدل راجہ کی میں گواہی کے اوپر نہیں جاؤں گا فرنکلی سپیکنگ جو لوگ اس طرح باہر بیٹھے ہوئے ہیں میں خود سبجھتا ہوں کو پوری بات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے میں اسے ان کی بات سے نہیں چاہوں گا لیکن بریسر صاحب یہ ساری چیز کا آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ what do you see in the next 15 days ایسیو سمٹ کے بعد کیونکہ یہ لوگ جو پلان بنا کے بیٹھے ہیں میں نا یہ کہہ رہے ہیں یہ کارویٹ جو بھی ڈالنے ہیں ایسیو سمٹ کے بعد ڈالنے ہیں نہیں گانڈہ پور صاحب ڈیوٹی کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں دیکھیں انہیں کسی نے بھیجا کہ چڑھ دوڑو کے پی کے ہاؤس پکڑو اور پھر کسی نے وہاں سے فسیلیٹ ایٹ کر دیا جو خان صاحب کہہ رہے ہیں وہ پہلے شاید جو غلطی سے بتا رہے تھے نا وہ ہی اصل وجہ تھی اسی کے لیے ڈبل کروس ہو گئے ہیں تو میں اسی نے کہہ رہا تھا کہ آپ جو بول رہے ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اصل وجہ کچھ اور بتائی تھی نہیں اصل وجہ تھی تو ان کو پانیشمنٹ ملی ہے اسی اس کی دیکھیں وہ تو پہلے بھی لیس تو پہلے سے ختم ہوئی تھی نا اچانک تو بیلڈنگ لاس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی اچانک لیس ختم نہیں ہوئی اچانک نہیں ہوا اچانک تو کچھ اور ہوا تھا میرا کہہ رہے کا مقصد ہے کہ ایک علی امیم گنڈا پور تو یہ ہوتا ہے ایک سی ایم ہے میرا نہیں میرا کہہ رہے کا مقصد ایک سی ایم ہے اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے جو کہ میں رانا صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں دارالحکومت کے اندر آپ ایک صوبے کا جو نمائندہ جو ایریا ہے آپ کو اندازہ ہے کہ آپ اس سے پورا سگنل کیا دے رہے ہیں میں وہ یہ کر سکتے ہیں جب پارلیمان میں حملہ ہوگی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں امیم گنڈا پور کا ذاتی گھر پندگر ہے میں تو اس پہ کہہ چکا ہوں وہ غلط ہے میں کہہ رہا ہوں ہم گنڈا پور کا کوئی ذاتی گھر ہے جائے جا کے اس کو سیل کر رہے ہیں why kp house kp house پورے kp کا ہے گنڈا پور کا ذاتی تھوڑی ہے آپ جا کے اس کی properties کو سیل کریں اس کے bank account کو آپ سیل کریں پھر کو ایڈونٹ کئے اصولی اور کتابی طور پر تو 100% آپ سے متفیک ہوں اچھا اس پہ نہیں چلنا چاہی اصولی اور کتابی طور پر اچھا چلے میں باحصول ہوں ہنا ہی نہیں چاہیے اس قسم کا سب کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے دیکھیں اتنا اچھا ماحول چل رہا ہے اب آج ہی کی آپ خبریں دیکھیں کہ آج جو سعودی وفت آیا ٹو بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی بات کر رہا ہے آج ہی خبر آئی ہے کہ ریمیٹنسز کتنی زبردست ایٹ پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر پہ پہنچی ہیں اور بیروندہ ملک پاکستانی جو ہے جو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ خان صاحب کو یہ سب کچھ بھیجتے ہیں انہوں نے ایک نیا ریکارڈ کائم کر دیا ہے آج ہی سٹاک مارکٹ ایک مرتبہ پھر اس نے جمپ لگائے پھر تھوڑا واپس بھی آئی ہے لیکن بہت بڑا جمپ لگائے اچھی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تو اچھی اچھی چیزوں میں میں خیال ہے پھر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اچھے مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں گلاب جامن کی ریسیبی ڈسکس کرتے ہیں بریک لیتا ہوں بریک کے مارے ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین ویلکم بیک آفترز بریک جہاں پہ ہم اس احتجاج کی بات کر رہے تھا وہی پہ پاکستان طریقے انصاف نے اپنے آنے والے دنوں کے حوالے سے بھی پورا ایک سکیجول جاری کر دیا ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے بریک سے پہلے نجم والی صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب اچھی اچھی باتیں کریں تو ہم نے بریک میں بھی اچھی باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن پھر ذہن میں آیا کہ پاکستان طریقے انصاف نے تو آگے کی بھی ڈیٹے دے دی ہیں احتجاج کی کیوں جی سر ایسی آگے بھی احتجاج یہ احتجاج اب کس لے ہوگا بارہ تیرہ چودہ پندرہ دیئے ڈیفرنٹ ڈسٹکس کا دیئے اور اسی احتجاج کی کنٹینویٹی ہے کیونکہ دیکھیں اس چیز کو جب تک یہ کونسٹیوشنل فیاس کو اس وقت کھڑا ہوا ہے جب تک نہیں یہ ریزول ہوتا الیکشن کا آپ کا مسئلہ نہیں کنکلوڈ ہوتا تو یہ پوائنٹ تو ہمیں ایڈیٹیٹ کرتے رہیں گے دیکھیں within کونسٹیوشنل باونڈ احتجاج کرنے کا حق ہے دیکھیں اگر نہیں پاپلر سپورٹ ہوگی خودی فیزل آؤٹ کر جائے گا مگر گورنمنٹ کی انزائیٹی دیکھیں کہ احتجاج ایک شہر میں ہوتا ہے یہ دو تین شہر بند کر دیتے ہیں پوری ایکنومک ایکٹیوٹی کو کلاپس کر دیتے ہیں دیکھیں عام بندے کا نہیں سوچتے دیکھیں ہمیں تو آپ لوگ بھی نہیں سوچتے جب آپ صوبے کی فائی برگیٹ صوبے کی کرین صوبے کے ڈبل ون ڈبل ٹو کے ایمبلنسز یہ ساری چیزیں جب آپ ساتھ لے کے گھنڈاپور صاحب گھوم رہے ہوتے ہیں قافلے کے ساتھ صوبے کا تو آپ بھی نہیں سوچتے ہیں پتہ ہے کہ عوام کو آگے سے جو ہے نا آپ ربر بولٹس مار رہے ہیں کر رہے ہیں اب آپ نے خود دیکھا سوابی والے لڑکے بچارے کا کس سر کھول گیا ایمبلنسی لے کے جائے گی دیکھیں یہاں تو ہم اس طرح کر لیں جیساں ہماری جمہوریت اتنی ڈبلپ ہو جائے کہ ہائیٹ پاک ہی ہم لوگوں کو ایکسیس دے آپ نے ایمبلنسز ارنج کرنی آپ پرائیوٹ ایمبلنسز کرنے پیسے خرچ کریں تھوڑے سے پیسے خرچ کریں آپ گرمنٹ کی ایمبلنسز کیوں لے کے جا رہے ہیں جن ایریاز کی وہ ایمبلنسز ڈپیوٹیڈ ہیں جہاں پہ انہوں نے سرویسز پروائیڈ کرنی ہے وہاں پہ کوئی مر جائے ہارٹ اٹاک کی وجہ سے مر جائے آپ پرائیوٹ ایمبلنسز میری طرف سے سو لے کے جائیں پیسے خرچ کرنے ہیں جس طرح تھوڑے در پہلے میں رسکیو تو کریں گی کم از کم اگر پنجاب کراس کرتی ہیں وہ آپ کا ویلڈ ہے اور اس چیز کا آڈٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے وہ بالکل جس سے پیڈ ہے مگر دیکھیں آپ رائیڈ ٹو پروٹیس کو تو نہ کل کریں اب اس چیز پہ اتنی قدغن لگا رہے تھے کہ عام بندے کا سوچ ہے ٹرانسپورٹرز کے لحاظ آپ تو پینتزیس سو روپے کے حزاب سے چلو اس کو کنٹینر کا کمپنسیٹ کریں گے اس سے زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے آپ نے دیکھا لوگوں کی ویجیٹیبلز ہوتی ہیں اسی طرح جی رک گئی دو دن رکی رہے اس کی سبزی خراب ہو گئی ادھر فریزرز کھڑے رہے ان کے فریٹ کی کاؤس دیکھیں لوگوں کے بزنسز خراب کر رہے ہیں اس طرف یہ نہیں سوچ رہے حالانکہ کیا ہے کہ ایک دن کی ایکٹیوٹی ہے بھر ڈی چوک پہ پہنچ جائیں گے کیا ہو جائیں گے دوزار انیس میں مولانا فضل ایمان صاحب بھی تو آئے تھے کتنا عرصہ رہے پہلے آکے بیٹھے تھے تو ایک سو چوبیس دن نہیں اٹھے تھے ٹریک ریکارڈ خراب ہے دیکھیں اگر نو میں ایک اب ہوا اب تک آپ نے کسی طرف لگایا اس میں بند کن لوگوں کی کیا ہے بچائرہ ان کو آپ خود قریب سے جا کے ادھر قریب ایٹی سی جا کے دیکھ لیں یاسمین داشت کی کیا کنڈیشن ہے عمر چیمہ کی کیا کنڈیشن ہے آپ نے کیا نکال لیا سال لیڑ میں ٹھیک ہے آپ کے پاس سارے آپ کے تشوائد تھے آپ کی ٹرائل کی کیا پوزیشن ہے آپ نے کیا کیا دیکھیں آپ نے تو انہیں کنڈیم انہرڈ اتنے برے طریقے سے کیا ان کی فیملیز ڈسٹرب ہو گئی ہیں اس نے نجاز چودیس آپ کی حالت دیکھیں بلہ سینہ کھلا ہو بلہ دیکھیں اینڈ او دیس سینیٹر ہے آپ نے ایک اجلاس نہیں اٹینڈ کرنے دیا اس کو بلہ دیکھیں یہ جمہوری روایات ہم ڈال رہے ہیں دیکھیں ہمارے انڈ پہ بھی غلطی ہوں گی ہم نے بھی قیمت ہے ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا سیکھ ہے اسی وجہ سے تو دیکھیں ہم ڈٹے کھڑیں ایک موقع پہ لچک لینی ہوتی تو ہم آٹھ فروری کو لچک نہ لینے تھے سبق سیکھیا جب گنڈاپور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اگوانستان کے حوالے سے تم اپنی پالیسی اپنے پاس رکھو میں اپنی پالیسی دیکھے چلوں گا یہ پھر یہ جب رانہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں جب وہ پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ وفاق کے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں تو ایور مجھے بھی ان کو جواب دینا مشکل ہو جاتا کہ جناب جب اس قسم کے جمعے آپ بولے گے تو بلک اس طرح ہوگا وہ خالی limited سی space آپ نے foreign borrowing کرنی ہو اس تحت صوبے کچھ نہ کچھ حد تک باہر جو ہے نا بات کر رہے ہیں اس سے بجھونڈ آپ کے پاس scope ہی نہیں ہے تو وہ constitution کی mandate میں نہیں ہے تو اس کے لیے اس کو اپنے ایجی سے consult رانہ صاحب رانہ صاحب آپ لوگ کی duty سر government ہوتے ہوئے معاملات کو تھنٹا کریں سر ان کو وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں ان کو احتجاج کرنے دیں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ہم ایک شہر کا احتجاج کا اعلان کرتے ہیں آپ تین بند کر دیتے ہیں مجھے ایک میں آپ کو بتاتا ہوں جب چائنیز صدر نے ادھر آنا تھا تو یہ اپنا احتجاج کا حقی جو ہے وہ practice کر رہے تھے کہ جب چائنیز صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا اب انہوں نے ڈی چاک آ کے وہاں بھنگرے ڈال لے تھے ڈی چاک جو ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ کراچی میں چائنیز ہمارے بھائی جو ہے وہ مارے گئے اور اپنے بھی لوگ مارے گئے تو یہ تو ملکی security کی situation ہے اور یہاں جس طرح کا یہ diplomatic area کے اندر آ کے احتجاج کریں کوئی incident ہو جائے تو کیا ہوگا دیکھیں ابھی آپ کے ملیشیا کے prime minister آئے آج سو سے زائد جو ہے وہ business community وقف آیا ہے سعودی عربیا کا اگلے چند دنوں میں SEO ہونا ہے آپ کہتے ہیں ہم نے ڈی چاک پہ آنا ہے یعنی کہ ان کا agenda یہ ہے کہ جو کوئی بہتری ہوئی ہے اور یعنی کہ مہنگائی کے لحاظ سے exchange rate بہتر ہونے کے لحاظ سے آپ کے reserves بڑھنے کے رحاظ سے export بہتر ہو رہی ہے آپ کی remittances بہتر آ رہی ہیں تو یعنی کہ یہ جو hope ایک بن رہی ہے آہستہ آہستہ اس کو آپ جو ہے وہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو باہرونے ملک سے جو لوگ آ رہے ہیں آپ وہاں تماشا لگائیں آپ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جی وہ چائنیز انڈین فارن منسٹر آ جائے ہمارے جلسے میں تاکہ جب وہ لوگ آئیں تو وہ باتیں ہوں کہ ملک کے اندر دیکھیں کتنا یہاں مسئلہ کھڑا ہوا ہے کس طرح کی political instability ہے بجائے کہ یہ بات ہو کہ پاکستان جو ہے وہ stability اس نے achieve کر لیا اب growth rate کی طرف جا رہا ہے تو یعنی کہ کیا چاہتے ہیں ابھی ان کو ہم نے اسلام آباد میں انہوں نے جلسہ کیا پھر یہ لاہور میں انہوں نے کیا اس کے بعد اب یہ کہتے ہیں ہم ہر روز ادھر آ جائیں اسلام آباد اور ڈی چاک تماشا لگائیں پھر کوئی خدا کا خوف کریں تماشے لگانا بند کریں آپ نے احتجاج کرنا آپ اس کے بعد کر لیں یہ جب یہاں چیزیں ہو جائیں گی اور کرنا تو ڈی چاک میں کیوں کر لیں گی رانا صاحب آپ کو ڈیڑھ بتا دیں کس دن کریں یہ آپ بتا دیں میں ان کو convey کر دیتا ہوں کب یہ احتجاج کر سکتے ہیں بتا دیں نہیں دیکھیں ان کو جو ہے لوکل انتظامیاں کو apply کرنا ہوگا اور لوکل انتظامیاں یہ دیکھیں گی کہ security threat کس طرح کے ہیں کیونکہ security threat اس ملک میں ہیں اور اگر ان کو کھلا احتجاج کرنے دیں جہاں کوئی ہم container نہ لگائیں اور کچھ نہ کریں اور کوئی دہشتگردی کا واقعہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر ایک نیا تماشاں شروع ہو جائے گا تو ہمیں انتظامیاں نے ہر angle سے یہ security threat کے چکر بھی سر آپ نے عمران خان صاحب سے باتچیت کے لیے بھی دروازے بند کر دیئے اور وہ ان کے جو وکیل ہیں انتظار پنچوتا صاحب وہ بھی غائب ہو گئے ہیں میں تو ڈھونڈ رہا تھا ہو سکتا ہے ہمارے کسی anchor کے گھر سے برامت ہو جائیں یہ دیکھیں میں تو کسی غائب ہونے کو کسی کو چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ویسے تو kpkccm بھی غائب ہوئے ہیں پھر انہوں نے اپنی کہانی سنا دی کہ میں غائب نہیں تھا میں تو پتہ نہیں کس لمبے سفر پر نکلا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ بھی ایسی کوئی کہانی آ کے سنا دیں لیکن اگر وہ غائب ہوئے ہیں پاکستان میں زیادہ لوگ جب غائب ہوئے ہیں گئے پہاڑوں کی طرف ہی ہیں کبھی شوالی علاقہ جاتے ہیں کبھی مرغلا کی پہاڑیوں سے چلے جاتے ہیں چلے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں چلے پر بھی بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی شاید پہاڑوں بھی ہوتا ہے چلے پر بیٹھ جاتے ہیں پہاڑ ہیں ہی بڑے خوبصورت اگر وہاں کی سیر کرنے جاتے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نظم صاحب یہ جو کچھ بھی پاکستان طریقین صاحب اٹیمٹ کر رہی ہے آپ نے تھوڑے دنے پہلے کہا کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کامیاب ہو جائے گی آئینی ترمیم میں یا پاکستان طریقین صاحب جتنے فورس کے ساتھ یہ اعتجاج کر رہی ہے لیکن اعتجاج سے تو آئینی ترمیم نہیں روکی جا سکتی یہ تو ایک کومن سنس کی بات ہے اگر آپ یہ سمجھیں دیکھیں اس کے لئے آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا آپ کو شاید پارلیمنٹ کے اندر کوئی رول پلے کرنا پڑے گا پارلیمنٹ کا بھی کیا رہا ہے سیاستدانوں کا بائی کٹ کیا رہا ہے سیاستدانوں کا بائی کٹ کیا رہا ہے اس وقت کے لئے گا کیونکہ آج یہ خبر آئی ہے کہ چینی وزیراعظم بھی مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس سے چودہ طریق کو شاید خطاب کرنے والے ہیں تو میں نے کہا یہ ہے نا پاکستان تحریک انصاف کے لئے راستہ آئین میں سے نکلے گا قانون میں سے نکلے گا سیاست میں سے نکلے گا مسلم لیگ نون کے لئے بھی راستہ مضامت سے نہیں نکلا تھا وہاں سے نہیں نکلے گا کونسی جگہ مجھے ایک ہی جگہ ہے جہاں سے راستہ نکلتا ہے جس راستے پر جانا ہی بڑا مشکل بتائیں تو سینا وہ ایک ہی جگہ ہے انڈیوالی سائٹ پر جو جائے انڈیوالی سائٹ پر جو جائے شیخ رشید ناڈی سائٹ شباش ریخ بھی شیخ رشید کیوں نے شباش ریخ بھی مسلم لیگ نون یہ تو بی ویری فریک مسلم لیگ نون کا راستہ مضامت سے نکلا تھا لڑائی سے نکلا تھا سیاست سے نکلا ہے نا مفامت سے نکلا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اگر یہ سب کچھ لو میں دیل سے دیل سے اور دیل سے اور ساری چیزیں دیکھیں اس کو آپ چاہتے ہیں پھر وہی بات ہم پرانی بات پر آگئے کہ آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں میں اس کو مفامت کہتا ہوں میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے پاکستان تحریک انصاف اس ملک سے یہ مسلم لیگ نون تھی کسی وقت جب اس پارٹی تھی کسی وقت اس ملک سے فوج کو نہیں نکال سکتی آپ ان کی ڈیل دیکھیں نا آپ ایک منٹ کے لئے نوٹ تو کریں وہ ان کی مضامت شروع ہوئی تھی اسٹابلشمنٹ کے خلاف بی ٹی آئی گی نا ٹھیک ہے نو مئی اس کے بعد جنگل کا بادشاہ ڈرٹی ہیری مسٹر ایکس یہ سارا کچھ یہ کٹتے 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 سارا کچھ تھا نا آئی جی تک آگئی ہے تو میں کی کہہ رہے ہیں تھا نا اہی تک کہہ آپ دیکھیں نا اعتجاج جو ہے کس طرح کس طرح اس کے لیولز کم ہوتے گئے اور میرا خیال میں شاید اگلا اعتجاج ہوگا نا جیتنا لیول لیچے جا چکا ہے نہیں میرا خیال ہے چینے مزار آپ دیکھیں نا لیول دیکھیں کہاں سے کہاں آگئے یہ لیول لیچے آئے گا بھی اس ویے سے آئے گا کہ بھی خان سب سے گفتگو اور ملاقاتوں پر پبندی ہے جب یہ پبندی دوبارہ ختم ہوگی پھر ادھر سے ایک نئی گائیڈ لائن آئے گی حلمت حسلے والی کوئی ایسا بیان آئے گا زبردستہ پھڑکتا ہوا کہ میری بی بی کو فلان بندہ قتل کروانا چاہ رہا ہے اور فلان چیز ہونے والی ہے وہ سارے سی بی ایمز جو ہیں وہ اڑا کے رکھ دیں گے تو بنیادی طور پر راستہ تو جناب آپ کا آپ اس کو ڈیل کہتے ہیں میں اس کو مفامت کہتا ہوں آپ کا راستہ جو ہے مفامت سے دیکھنے گا ڈیل میں برا لفظ تو نہیں ہے برا لفظ نیگٹیف یوز تو نیگٹیف ہوتا ہے جب محترمہ بنظیر بھٹو پرائیم میسٹر آف پاکستان بنی تھی تو غلام عساق خان کو اور صاحبزادہ یعقوب خان کو لے کر انہوں نے بھی ایک مفامت کی تھی اس سے راستہ نکلا تھا مشرف صاحب کے ساتھ بھی کی تھی مشرف صاحب کے ساتھ بھی کی تھی مہتمہ نے کی تھی جیہاں اس کے اس کے نتیجے میں وہ کیسز جو ختم ہوئے کہ بعد میں پھر وہ سارا کچھ ہوا تھا سارا کچھ ہوا تھا تو ہمیشہ راستہ وہیں سے نکلا ہے بیسے صاحب راستہ نکالیں صاحب کوشش کریں دیکھیں راستہ ایک ہی شخص نے نکالنا ہے وہ عمران خان ہے اور پی ٹی آئی جو آٹھ فروری والا الیکشن ہے اس نے اس چیز کو فردر انڈوس کیا دیکھیں ہم ساروں نے الیکشن لڑا ٹھیک ہے ہم نام کے کھڑے دے ووٹ عوام نے عمران خان کو دیا اور لوگوں نے سمبل دھونڈ دھونڈ کے دیا آپ کے سامنے آپ نے سارا کبر کیا اور جو بھی جس طرح کی اب میں دیکھتا ہوں خان صاحب کی کلیرٹی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ لیول کی ہے دیکھیں پہلی دفعہ گورنمنٹ ہونا ایک اور بات تھی اور انہوں نے اپنی مسٹیک ریالائز کی خان صاحب کے ایک یہ ہے اپنی غلطی مانتے ہیں جو جو چیزیں مرلہب یہ گورنمنٹ نہیں لی مانی آپ کے سامنے مانی پلکل مانی ابھی ریسنٹی مانی ہے انہوں نے اپنا احساس ہے وہ ایک بہلت ہے مانی پراوبلم انہیں اپنے دیسیجن میکنگ پہ امبلمنٹیشن جس طرح سے نہیں ہوتی تھی ان چیزوں پہ انہیں پراوبلم تھا پھر جس طرح سے بھی گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی انہیں تھا کہ اس سے بہتا تھا کہ اپوزیشن میں بیٹھتے اور اگہ چلیں جو دفعہ دوسری طرف سے ان کے نہیں تھے وان پھر چلے گئے دیکھیں اب نیم نہیں کیونکہ پھر اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں دوسری طرح بیٹھے ہیں اس طرح نہیں مگر ہے کہ دیکھیں اب ریالائز ہو گیا ہے خان صاحب نہیں اچھی بات نہیں کر رہا آج آپ کو اپنی پارٹی میں پوری طرح یقین ہے میں ذرا آن ریکارڈ چاہوں گا جواب دیں آپ کو اپنی پارٹی میں پورا یقین ہے کہ اب جو بیٹھے ہیں وہ اس سائٹ کے نہیں بیٹھے دیکھیں اتراز ڈیسیجن میکنگ میں فلا ہو سکتا ہے کہ کئی آتے ہیں دیسیجن میکن جساں سے ابھی فلسطین والا ہوا مجھے اس پر شدید اتراز تھی کہ جو انہوں نے کیا بندہ نہیں تھا بائیکارٹ والا عمران خان صاحب تک اگر ایکسس ہوتی تو کبھی ایسا فیصلہ نہ ہوتا کیونکہ آپ کی جماعت پر سب سے زیادہ اترازات کیے جاتے ہیں جو کہ میری نظر میں غلط نہیں آپ کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جناب اسرائیلی لوبی کے لئے کھیلتے ہیں تو فلسطین کے حوالے سے جب آپ کے انویٹیشن آیا تھا تو آپ کو ان کو کہنا چاہیے سب سے پہلے ہم بیٹھیں گے سب سے پہلے مگر میں کہہ رہا ہوں آپ اس وقت عمران خان کو ریڈ کریں دیکھیں عمران خان اپنے پولیٹکس کی لاس لیک پہ ہیں ٹھیک ہے سیونٹی ٹو ہیں اب وہ کسی بھی ہم ڈیل کی بات کر رہے ہیں نہیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں وہ اپنے کسی بھی اس طرح کا کام نہیں کریں گے کہ جو ان کی پوری کیتی کرائی محنت پہ پانی پھیر دے وہ اب سٹینڈ کریں گے چاہے وہ سیٹ ملتی ہے نہیں ملتی وہ ان کا کنسر نہیں ہے وہ اس پولیٹکس میں اپنا مارک چھوڑنا چاہتے ہیں اور اس چیز میں وہ بہت زیادہ کنوینس ہے اور ان کی اس کے ساتھ بڑی کنوکشن اٹاچ ہے اس چیز کے ساتھ اور آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے لیکن صرف یہ جو باقی سیاستدان ہے نواز شریف صاحب ہو گئے انہوں نے بھی بڑی ریزسٹنس کی آپ اس میں لڑتے رہے سارا کچھ کرتے رہے اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پچیس سال کی کم از کم لڑائی ہے پیچھے لیکن اس کے بعد کہ ٹھیک ہے ہماری مخالفت ہے لیکن ہمیں چلنا ہے کٹھے چلنا ہے ان کے لیے کومن گراؤنڈ اچیف کرنا آسان تھا سر آپ نے مولانا کے ساتھ کومن گراؤنڈ ڈھونڈ لیا تو پھر رہ گیا جن کو آپ لوگوں کو خان صاحب کھڑے ہو کہتے ہیں چلو نعرہ مارو ڈیزل کا چلو نعرہ مارو ڈیزل کا خان صاحب ابھی خاموش ہے نا خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے تھمز آپ دے دی ہیں جیو آئے کو ابھی خان صاحب خاموش ہے دیکھ رہے ہیں تو ابھی ٹائم کے ساتھ دیکھیں مولانا صاحب نے بڑھا ایک اچھا سٹیپ لے کیا وہ من آف دے ڈے ضرور ہے من آف دے میچ بنتے ہیں اس کا پتا چلے گا یہ ہی تو کمال ہے وکیل سے بات کرنے کے ناکہ یہی مدھا ہے کیا مین آف دے بنتے ہیں کہ نہیں وہ پتا چلے ہیں ابحام ہے اس پر رانا صاحب سر یہ جو اتنی جگہ مفامت کر رہے ہیں تو تھوڑا سا طریقین صاحب کے ساتھ بھی سر گفتگو کر لیں آپ لوگ مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ویسے ہی آپ لوگ ملکہ حکومت بنی ہیں آپ لوگ کی پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سر بات چیت کریں کیوں نہیں کرتے آپ لوگ دیکھیں پی ٹی آئی تو مانتی نہیں ہے مینڈٹ کو اور یہ بات خود نہیں کرنا چاہتے رکاوٹ ان کی طرف سے ہماری طرف سے نہیں ہے ابھی بھی یہ جی ایو آئی ایف پہلے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی اگر کوئی تجاویز دینی ہے آئینی ترمیم کے اوپر جوڈیشل پیکج کے حوالے سے تو دیں تو یہ کہتے ہیں ہم نے نہیں دینی تو یہ تو ان کی مرضی ہے یہ کسی کے ساتھ یہی تو ان کا مسئلہ ہے یہ کسی کے ساتھ چلانی چاہتے تو بارحال حکومت جو ہے وہ تو اپنا کوشش کر رہی ہے کہ اس جوڈیشلی کو بہتر کیا جائے اور کوئی ہم ایسی کوئی نئی چیز اجاد نہیں کرنے جا رہے کہ جوڈیشلی کو ہم کنٹرول میں لے آئیں گے وہی چیزیں جو دنیا بھر میں ہیں آئینی عدالت دنیا بھر میں ہے دنیا کے اندر آپ کو درجنوں ایسی چیزیں آپ کو ایگزامپلز ملے گی جہاں پارلیمنٹ یا ایگزیکٹیف کا رول ہے سیلیکشن آف ججز میں تو یہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں پندرہ دن رہ چکے ہیں پندرہ دن رہ چکے ہیں لیکن اگلے چیف جسٹس کا نوٹفکیشن نہیں آرہا پندرہ دن رہ چکے ہیں ریٹائرمنٹ کے لیکن اب آخری بارہ گھنٹے میں بھی آ جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لیٹ نہیں ہوں گے بلکہ ٹھیک تو یہ تو ابھی ٹائم بہت پڑا ہے پندرہ دن تو بہت زیادہ ہیں بارہ گھنٹے میں تو پاکستان میں نتائج ہی سارے تبدیل ہو جاتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے یہاں پہ رات کے وقت کچھ ہو رہتا ہے دن کو کچھ ہو جاتا ہے میں آٹھ فروری کے بارے میں نہیں ویسی بات کروں بہت شکریہ امیر نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ نجم مریض صاحب تینکیو سو مجھ بہت شکریہ ناظرین پروگرام سے اب تک لیتے ہیں کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ